اسلام کے نام پر مارز وجود میں آنے والے ملک کے اندر اس طرح کا کھلوار آئے دن ہوتا رہتا ہے ابھی حالیہ دنوں میں جوائی لینڈ فلم ریلیز کرنے اور اس کو اناؤنس کرنے کا جب اعلان ہوا کیا اتنی بات کافی نہیں تھی کہ یہ امریکن پیسے پر بننے جا رہی ہیں اور اس کے جو پروڈیوسر ہیں وہ انڈین نزاد وہ امریکن بیسٹ ہیں جرمنی فرانس اور یورپین کنٹریز کے کئی پروڈیوسر اس فلم کو بنانے کے لیے اتنے ایکسائٹڈ کیوں ہیں نحمدہو نسلی علیہ رسولہ الكریم آج کل جوائی لینڈ فلم ایک ہوت ایشو بنا ہوا ہے اور اس فلم کی نمائش پر پابندی کی باتیں ہوئی عوامی رد عمل آیا سوشل میڈیا پر کمپینٹ چلی اور فیلحال اس کی نمائش کو روک کر پرائم منسٹر صاحب نے ایک کومیٹی بنائی جو اس کی سوشل اور مورل ویلیوز کو دیکھے گی کہ آیا اس پر جو رد عمل یا اوبجیکشنز ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں ملک پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یعنی اسلام کے نام پر مارز وجود میں آنے والے ملک کے اندر اس طرح کا کھلوار آئے دن ہوتا رہتا ہے اسلامی تعلیمات کے منافی رولز بنائے جاتے ہیں قوانین بنائے جاتے ہیں آرڈیننس جاری کیے جاتے ہیں نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں ٹرانس جنڈر ایکٹ جو ایک بل تھا جو دو ہزار اٹھارہ میں سینٹ کے اندر پھر قومی اسمبلی کے اندر یعنی چوری چھپے اسے پیش کیا گیا اسے پاس کیا گیا لیکن جب وہ وائرل ہوا عوام کے سامنے اس کی کباہتیں آئی عوامی رد عمل اور عوامی پریشر کی وجہ سے اس کی امپلیمنٹیشن کی پوری صورت اب تک نہیں بن سکی اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بن سکے گی خواجہ سراو کے حقوق کی آڑ میں یعنی فہاشی اور اوریانیت کو پروموٹ کرنا ہومو سیکس کے لیے جسٹیفیکیشن اور جواز فراہم کرنا ویسٹرن کلچر کو ہمارے اوپر مسلط کرنا مشریقی اقدار اسلامی تشخص کو اور فیملی سسٹم خاندان کا شیرازہ بگیرنے کی مضموم سازشے کرنا یہ ان کا وطیرہ ہے اور وہ ازل سے لے کر ابت تک اس کوشش کو کرتے رہیں گے ستیزہ کار رہا ہیں ازل سے تائم روز چراغ مستفوی سے شرار ابو لہا بھی ابھی حالیہ دنوں میں جوائی لینڈ فلم ریلیز کرنے اور اس کو اناؤنس کرنے کا جب اعلان ہوا تو عمامی رد عمل سامنے آنے پر اس کی نمائش پر پابندی لگائی لیکن پرائم منسٹر نے ایک کومیٹی بنائی جو سوشل اینڈ مورل ویلیوز کو دیکھے گی کہ آیا یہ اوبجیکشن ٹھیک ہے یا نہیں اگر یہ اس نیت سے ہے کہ واقعی وہ اس کو بین کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ایک پروپر وی میں اس کے لیے جواز ڈونڈ رہے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ اس کو یعنی ایک جواز کے طور پر اس کو نمائش کے لیے ریلیز کرنے کے لیے وہ تیار ہو چکے ہیں ویسٹرن کلچر کو جو یہاں مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں اگر یہ لوگ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ بہت خطرے کی بات ہے میرے ذہن میں بلکہ عوام کے ذہن میں چند سوالات ہیں جو ہم ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں موجودہ حکومت اور اس کے تمام اتحادی اس بات کو غور سے دیکھ لے کہ اس فلم پر پابندی لگانے کے لیے کیا اتنی بات کافی نہیں تھی کہ یہ امریکن پیسے پر بننے جا رہی ہیں اور اس کے جو پروڈیوسر ہیں وہ انڈین نزاد وہ امریکن بیسٹ ہیں اور پھر جرمنی فرانس اور یورپین کنٹریز کے کئی پروڈیوسر اس فلم کو بنانے کے لیے اتنے ایکسائٹڈ کیوں ہیں اور پھر اس کے حقوق فرانس کے پاس کیوں ہیں اور پھر ال جی بی ٹی جو لیزبین گیت بائی سیکشول ٹرانس جنڈر جو ایک ادارہ ہیں اس کے تحت جو کوئر پام کا ایوارڈ اوپن مائنڈڈ ایوارڈ جیسے کہا جاتا ہے وہ اس کو کیوں دیا جا رہا ہے اور مرکزی سنسر بورڈ اسلام آباد نے تیرہ الفاظ کا جو قطع اور برید کیا اور وہ الفاظ جو اسلامی تشخص کے خلاف ہیں مشرقی اقدار کے خلاف ہیں ہمارے معاشرتی اور ہمارے معاشرے کے اندر جو فیملی سسٹم ہے اس کے اخلاقیات کے دائرے کے خلاف ہیں کیا یہ چیزیں کافی نہیں تھی کہ اب اس کو یعنی کسی طرح جواز فراہم کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں یا ہم اتنا چھوٹا سا سٹینڈ بھی نہیں لے سکتے صرف زبان سے دعوے کرنا بہت آسان ہے لیکن وقت آنے پر سٹینڈ لینا اور اپنے آپ کو ایک کامل مسلمان ثابت کرنا اور ریاست مدینہ کے خد و خال کو امت پر واضح کرنا یہ بہت مشکل کا اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈرامے فلمیں فہش پروگرام ٹاک شوز جو حیاسوز ہوتے ہیں جس میں ہماری یوت کی روحانیت کو تباہ کرنے کی کوشش ہوتی ہیں جس میں ہمارے اکابر اور اسلاف کی محنتوں پر پانی بھیرنے کی کوششیں ہوتی ہیں جس میں بانیان پاکستان کی روح کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور بینگا مسلم ہمیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی اسی لیے ایسی تمام فلموں پر پابندی ہونی چاہیے ایسی تمام فلمیں وہ بین ہونی چاہیے اور اس ملک کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں جیسے پیمرہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان چیزوں پر سٹرکلی اپنے رولز کو فالو کرے ہم ان معاملات میں کمپرومائز نہیں کر سکتے خدا نہ خواستہ آج اگر ہم نے ان معاملات میں کمپرومائز کرنے کی کوشش کی تو کل کو ہماری نسلے ہمیں معاف نہیں کرے گی آپ اس کو حکمت کا لیبن لگا کر اس چورن کو بیچنے کی کوشش نہ کریں جنازہ جو غیرت کا نکلے تو حکمت چادر حیاء کی چھن جائیں تو حکمت یہ مہر نفاق ہیں حکمت کا لیبن نہیں ہمیں اس سے توبہ تمہیں راس آئے یہ حکمت اسی لیے حکومت سے اور ان کی اتحادی حلیف جماعتوں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں اس فلم پر مکمل پابندی لگائی جائے اور آئندہ کے لیے بھی ایسی فلمیں بنانے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے ہر آدمی اپنی سطح پر انفرادی اجتماعی سطح پر سوشل میڈیا پر اور مین اسٹیم میڈیا پر اور تحریر اور تقریر کے ذریعے سے اور پرنٹ میڈیا پر اور سیاسی جلسوں میں اور کارنر میٹنگز میں اور نیجی محفلوں میں اس چیز کو ڈسکس کریں اس آواز کو اٹھائیں اگر آج ہم نے آویرنس نہیں دی تو جیسے انڈیا میں شروع میں ہمجنس پرستی کے خلاف وہاں بھی آوازیں اٹھی لیکن سلو پوائزن گریجولی ڈرامو اور فلموں کے ذریعے سے ان کے اندر اس زہر کو ایسا انجیکٹ کیا گیا کہ اب انہیں وہ برائی برائی نظر نہیں آتی تو خدا نہ خاستہ ملک پاکستان میں بھی اس طرح کی سازشیں اور اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے انجیوز ہیں اس کے پیچھے فری سوسائٹی کے لوگ ہیں اس کے پیچھے سیویل سوسائٹی کے کچھ لوگ ہیں ہم کبھی بھی ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے سوسائٹی کے پیچھے